بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ویڈرز آج سپریم گور پاکستان میں مقصود نشستوں کے کیس کی اہم ترین سامات جاری ہے اور یہ سامات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ قاضی صاحب کا دوبارہ امتحان شروع ہو گیا ہے وہ دوبارہ امتحان میں بیٹھیں اور یقیناً اس بار بھی وہ اس امتحان میں بری طرح فیل ہوں گے آج کی سامات اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ باکستان تحریک انصاف نے اس درخواست میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی ہے تو کیا قاضی فائز عیسیٰ جو کہتے رہے کہ باکستان تحریک انصاف فریق نہیں اس لیے بلے کے کیس کی سامات نہ کی جائے کیا وہ فریق بننے دیں گے کیا وہ فریق بنائیں گے پاکستان تحریک انصاف کو جب بھی سات ججز نے بلے کے نشان پر تنقید کی تو ان کو خاموش کروایا کیا جسٹس آشا ملک نے بھی بلے کے نشان کے حوالے سے کہا کہ معاملات یہی سے خراب ہوئے جسٹس جمال مندوخیل کے بھی یہی ریمارکس تھے کہ بلے کا نشان کیوں واپس لیا گیا اور ایک جماعت کی سیاسی حیثت کو کیسے ختم کر دیا گیا غلط تشریح کا یہ معاملہ ہے سپریم کور پاکستان میں جس کی نشان دہی سپریم کور پاکستان کے سات ججز نے کی اب یہ بھی سوال ہے کہ سننی اتحاد کونسل نے اہم ترین ڈاکومنٹس جو عدالت میں جمع کروایا کیا اسے قبول کیا جائے گا گزشتہ الیکشن کے بعد باپ پارٹی بنتی ہے اور آزاد امیدوار اس میں شامل ہوئے اور یاد رکھئے گا کہ اس وقت بھی مقصوص نشستے اس پارٹی کو بغیر کسی لسٹ کے دی گئی تو ایک پریسیڈنٹ سپریم کور پاکستان کے سامنے موجود ہے کہ اس سے پہلے حکومتیں یہ کرتی رہی ہیں لیکن ویڈز یاد رکھئے گا عدالتوں کے اندر کیونکہ آئین اور قانون کی بات آتی ہے تو اس وقت جو کچھ کیا گیا یہ سوال ضرور اٹھائے جائے گا کہ اس وقت جو کچھ آپ نے کیا ایک پارٹی کو بغیر لسٹوں کے آپ نے مقصوص نشستے دی تو وہ کسی فرد واحد کے کہنے پر سب کچھ ہوا اس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا وکیل عدالت کے اندر نکتہ اٹھا سکتا ہے اس پارٹی کو مقصوص نشستے مل گئی یعنی باپ پارٹی کو اور وہ پالی مانی پارٹی نہیں تھی تو کیا اس دلیل کی روشنی میں سنی اتحاد کونسل کو مقصوص نشستے ملیں گی جسٹس اتر ملہ کا نوٹ اس نوٹ کے بعد سبرنگ کورٹ میں دھڑے بندی بڑی واضح ہو گئی ہے چیف جسٹس کے خلاف ججز ہیں چیف جسٹس ساتھی ججز کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے اور ایک فالٹ لائن ہمیں تیرہ رکنی بینچ کے اندر نظر آ رہی ہے یہ فالٹ لائن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بنائی ہوئی ہے چونکہ اگر مقصوص نشستوں میں فیصلہ پاکستان طریقہ انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے خلاف آیا تو یاد رکھئے گا کہ اس کا ultimate beneficiary جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور یہ بات باقی جو ججز ہیں وہ بغور دیکھ بھی رہے ہیں اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اسی لیے جو فالٹ لائن بنی ہوئی ہے یہ قاضی صاحب کی بنائی ہوئی ہے اور اس وقت فیصلہ جو بھی آیا اس کا اثر پاکستان کی سیاست پر بھی پڑے گا اور عمران خان کے مستقبل کے اوپر بھی اس کیس کا آپ کو اثر نظر انداز یعنی یہ جو کیس کا فیصلہ ہے وہ آپ کو پڑھتا ہو نظر آئے کا اب یہ بھی سوال ہے کہ کیا اس نوٹ کا آج کی سماعت پر اثر ہوگا اور جو خط اتر ملیلہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریجسٹرار کو لکھا جس میں توہنی عدالت کا معاملہ تھا ججز کے جو اختلافات خطوط کی شکل میں ریجسٹرار کو محصول ہو رہے ہیں کیا اس کا حوالہ دیا جائے گا اور کیا قادی صاحب اس خط کا جواب بھری عدالت میں عوام کے سامنے دیں گے یا نہیں دیں گے آسمات اگر ختم ہوئی تو کیا سنی اتحاد کونسل کو مقصوص نشستیں ملیں گی یہ بہت ہی اہم سوال ہے کیونکہ اس کا اثر حکومت کی دو تہائی اکسیت پر پڑے گا آئینی ترمیم میں کیا رکاوٹ ہوگی یہ آج کی سماعت میں واضح ہو جائے گا جسٹس اتر ملیلہ نے ایک اور نکتہ اٹھایا کہ اب مسئلہ عوامی مفاد کا ہے اب مسئلہ آئین اور قانون کا نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورڈ پاکستان کی غلط تشریح کی تو اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو کیوں بھکتا پڑے سپریم کورڈ نے کیوں اس چوبیس کروڑ کے عوام کے ساتھ زیادتی کی اب الیکشن کمیشن بھی کٹہرے میں آ گیا ہے اور الیکشن کمیشن کا اب احتساب ہوگا جسٹس اتر نے کہا کہ الیکشن کی دخواستیں بھی سماعت کے لیے لگائیں کیا وہ لگائی جائیں گی یہ تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ آج کی سماعت میں پاکستان کی عوام کو مل جائے گا ویورز ایک نکتہ بہت ہی احمد کا حامل ہے جو جسٹس اتر منیلا کی طرف سے اٹھایا گیا وہ ہے چوبیس کروڑ عوام اور جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور سپریم کورڈ بلے کا نشان کے حوالے سے جو اپنا ماضی میں فیصلہ دے چکا اسے الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کیوں کی چونکہ قاضی صاحب کا جو میں نے کہا تھا کہ امتحان شروع ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ امتحان میں بیٹھ گئے ہیں اور اس امتحان میں دوبارہ وہ فیل ہوں گے چونکہ انہوں نے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا آئیشہ ملک بولتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم کیس بگاڑنے اور بنانے نہیں بیٹھے کسی فریق کا ہمارے سامنے جو حقائق ہیں ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے یہاں پر پاکستان کی عوام آپ کے سامنے انڈریکٹلی فریق تھی کیا آپ نے پاکستان کی عوام کو سنا پاکستان کی عوام نے عوامی منڈیٹ ایک جماعت کو دیا آپ نے وہ منڈیٹ کسی اور جماعت کو دینے کے لیے جو اس وقت آئین و قانون کا آپ سہارہ لے رہے ہیں تو پاکستان کی عوام سر کہاں پہ ہے فریق جو میجر فریق ہے اس کیس کے اندر آپ نے اس عوام کو نہیں سنا اور پاکستان کی عوام جو آپ کے سامنے قاضی صاحب موجود نہیں ہے وہ آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ ان کا کیا قصور ہے آپ فریق کی بات کرتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے جو آئینی نکات اٹھائے گئے آپ کیس بنانے اور بگارنے کی بات کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو آپ کے سامنے موجود نہیں اور اس کا اثر ان لوگوں پر پڑے گا دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب اپنے لیے ایک اس نظام کے حوالے سے جو اس وقت کیس آپ کے سامنے ہے اس سے نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں آلٹیمیٹ بینیفیشی بن کر اس کیس میں باہر آتے ہیں یہ پاکستان کی عوام کا خیال کیا جاتا ہے میں اگر آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایک حکم نامہ سبرین گوڑا پاکستان جہاں پر جاری کرے گی اور قوم اس کی منتظر ہے وہیں پر ایک دوسرا حکم نامہ اسلامباد ہائی کورڈ کی طرح سے آیا آڈیو لیکس کا یہ کیس ہے اسلامباد ہائی کورڈ کے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس میں بشرا بی بی کی درخواست پر پچیس جون کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اس میں کیا لکھا گیا انٹرسپٹ منیجمنٹ سسٹم کے حوالے سے غلط بیانی پر پی ٹی اے چیئرمن اور ممبران کو توہین عدالت کا شو کاؤز نوٹس جاری کیا جاتا ہے حکم نامے میں یہ بھی لکھا گیا کہ ٹیلیکوم کمپنیز بھی پی ٹی اے کے ساتھ سسٹم انسٹال کرنے کے سر بمہر ریپورٹ جمع کرائیں یعنی سیلڈ کاپی ریپورٹ کی جمع کروائی جائے بابر ستار اپنے فیصلے بھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملک بھر کے کل ٹیلیکوم سارفین میں سے دو فیصد کی سرویلنس بغیر کسی اوفیشل یا ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت ہو سکتی ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک بھر میں آپ نے کسی کی بھی اگر سرویلنس کرنی ہے وہ کیسے بات کر رہا ہے وہ کیا میسیجز سینڈ کر رہا ہے تو آپ فون کریں گے متعلقہ جو بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے کسی کمپنی کو اور کہیں گے کہ یار مجھے فلان بننے کا ریکارڈ چاہیے اور وہ ریکارڈ آپ کو دے دیا جائے گا اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سوچ بورڈ جہاں سے یہ تمام جو موبائل فونز ہیں جنہیں آن آف کیا جاتا ہے وہاں پر کیا آپ کرتے ہیں وہاں پر انٹرسپٹ کریں گے اور انٹرسپٹ کرنے کے بعد آپ کسی کی گفتگو بھی سن سکتے ہیں مجھے ویورز اس کا اندازہ اس لیے بھی ہے کیونکہ میں نے ماضی کے اندر کچھ ایسی ریپورٹس انیویسٹگیٹیو کام کیا اور مجھے پتہ چلا کہ کمپنیز ٹیلیکوم کمپنیز کس طرح سے کسی بھی موبائل فون کو بند یا چلاتی ہیں اور پھر اگر آپ نے کسی کی گفتگو سننی ہو تو کس طرح سے گفتگو سننی جا سکتی ہے اور یہ انکرپٹیڈ نہیں ہوتی بلکہ وہ کمپنی جس کا نیٹورک ہے وہ آپ کی گفتگو کو سن بھی سکتا ہے اس لیے اس فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ کوئی آرڈر نہیں ہے کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا اگر کسی کی سرولینس کرنی ہے فون جائے گا اور جب بڑے گھر سے فون آئے گا تو آبیسلی جو کمپنی کا ہیڈ ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اسے روک سکے ہوگے گا ٹھیک ہے سر جو آپ کا حکم میرے آکا اور پھر اس کی سرولینس شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ سرولینس سینٹر میں انٹرسپٹ منیجمنٹ سسٹم کی تنصیب کی بظاہر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے سرولینس سینٹر میں مقصود ایجنسی کی رسائی بغیر نگرانی اور کنٹرول کے دائرے میں نہیں آتی لہٰذا ٹیلیکوم کمپنیز آئندہ سماع تک یقینی بنائیں کہ سرولینس سینٹر تک کسی قسم کی رسائی نہ ہو سکے سر اگر ہونی ہوگی تو وہ آپ کو بتا کر ہوگی اور آپ کے اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوری ٹو سے چونکہ آپ نے فیصلہ جاری کیا جنہوں نے انٹرسپٹ کسی کو کرنا ہے وہ آج بھی کر رہے ہوں گے اور ملک کے اندر کہا گیا کہ نوے روز میں انتخابات کروا ہو نوے روز میں انتخابات نہیں ہوئے کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی کا حکم جاری کیا جائے رہائی نہیں ہوئی پھر ایک اور مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے کہا گیا کہ آپ نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنا ہے لیکن رہا نہیں ہوتے اور پولیس پہنچ جاتی ہے انہیں گرفتار کرتی ہے دھکے دیتی ہے تو اس ملک کے اندر لائن آرڈر اور فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ان فیصلوں کی رٹ قائم کرنی ہے وہ اصل میں کیا کرتے ہیں یہاں پر ججز اور ان کے گھر والے محفوظ نہیں ہیں انہیں بموں سے ڈرائے جاتا ہے کرنٹ لگا کر ڈرائے جاتا ہے فیملی کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر یہ فیصلہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کی حیثیت یعنی اس کی رٹ اور فیصلے تو آ رہے ہیں الحمدللہ بابر ستار صاحب کوئی کریٹ جات ہے اور میں ہمیشہ سے اس حوالے سے ان کو ہم نے یہ کریٹ بھی دیا اور پوری قوم آپ کی احسان مند ہے لیکن اس کی رٹ کون قائم کرے گا یہ ایک بنیادی سوال ہے عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وفا کی حکومت 6 ہفتے میں بتائے گی کون شہریوں کے ڈیٹے تک رسائی اور پھر سوشل میڈیا پر ڈیٹا لیگ کرنے کا ذمہ دار ہے اور بعدی نظر میں وزرائی آزم سیاسی لیڈرز ججز ان کی فیملیز بزنسمنز کی آڈیو ریکارڈنگ سرولینس کا میکنیز موجود ہے اور آڈیو ریکارڈنگ کے بعد مقصود سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی جو مینسٹریم میڈیا ہے یہ چیزیں کیسے آتی ہیں یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے یعنی ہوتا یہ ہے نا کہ پرویزرائی صاحب کی ایک آڈیو آئی ریکارڈ ہوئی کہیں پر پھر وہ میڈیا کو دے دی گئی سوشل میڈیا کو دے دی گئی اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہیکر تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جس نے جو آڈیوز تھی وہ ج جاری کی پھر پرائم نیسٹر ہاؤس کی بہت ساری آڈیوز جاری ہوئی تو یہ پہنچتی میڈیا تک کیسے ہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے اس حکم نامے میں ایک اہم انکشاف سامنے یہ بھی آیا کہ سرویلنس سینٹر میں مقصود ایجنسی کے افراد کی تقریباً چالیس لاکھ موبائل سارفین کی ایک وقت میں کال اور ایس ایم ایس کی رسائیت ہو رہی ہے اور اس ایجنسی کا نام عدالت کو بھی نہیں بتایا گیا اب یہ چالیس لاکھ موبائل فون جن کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے جن کو ایس ایم ایس کے ذریعے پیغامات جو بھیجتے ہیں اچھا مجھے آج اس خبر کو پڑھنے کے بعد ایک چیز کا یہ ضرور احساس ہوا کہ شاید پاکستان کے اندر عوام جو سینسٹیو انفرمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں یا پھر جن کا شعبہ ایسا ہے وہ شاید موبائل استعمال کرنا چھوڑ دیں اور موبائل فون اب خطرے کی گھنٹی ہے اگر چالیس لاکھ موبائل فون کسی کے ایک ایڈا ٹائم آپ سرویلنس کر رہے ہیں تو جسٹ ا امیجن کریں کہ اگر یہ ملکی سالمیت کے حوالے سے بات ہے تو بلکل درست ہے ملکی سالمیت اولین چیز ہے لیکن کسی کی پرائیوٹ گفتگو کو آپ یوز کریں اس کے خلاف اور سیاسی مقاصد حاصل کیا جا سکے بلیک میل کیا جا سکے اس کی کوئی بھی اجازت آپ کو نہیں دے گا برطانیہ کے اندر اخبارات بند ہو گئے جب سرویلنس کی گئی غیر قانونی طور پر آپ نے کسی کی گفتگو کو سنا اور اسے استعمال کیا تو لوگوں کی جو پرائیوٹ لائف تھی اسے تبا کرنے کے حوالے سے یہ سب کچھ ہوا ان اخبارات کو بند کر دیا گیا ورز اس تحریری حکم نامے سے ثابت کیا ہوتا ہے پاکستان میں اس وقت ایک غیر اعلانیہ مارشلہ لگا ہوا ہے جہاں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی جاری ہے پاکستانیوں کے ایس ایم ایس تک ایجنسیز کی رسائی ہے اور عدالت نے یہ بھی لکھا کہ یہ ایک میکنیزم معلوم ہوتا ہے جہاں وزیازموں سیاستدانوں ججز اور ان کی فیملیز بزنسمنز اہم شخصیات کی کالز ریک کے بعد اسے لیک کر دیا جاتا ہے اب اس خبر کے بعد آپ لوگ بھی اپنے فون کے اوپر احتیاط سے آپ کو کام لینا چاہیے ایک پرکوشنی معیر کے طور پر کم از کم میں یہ ضرور کروں گا کہ میں فون کے اوپر اب اپنی جو گفتگو ہے جو پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی کرتا ہوں سے کم کر دوں یا بند کر دوں کیونکہ یہ تاثر ہے آپ تو یہ خبر چھپ گئی نا اور اس فیصلے میں لکھ دیا گیا تو اب آپ اس کو کیسے روکیں گے اب اس آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ملک بھر میں دوبارہ الیکشن فضل الرحمن صاحب کا یہ مطالبہ ہے اور مرکزی مجلس شورہ جے یو آئی کا ایک انتہائی اہم جلاس ہوا اور اس جلاس کے بعد مولانا فضل الرحمن نے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے اہم مطالبات بھی سامنے رکھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آٹھ فروری کے انتخابی نتائج کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں ہم انتخابات میں اسٹیبیشمنٹ کی مداخلت کے خلاف تحریک آگے بڑھائیں گے نئے انتخابات میں عوام کو ووٹ کا حق لٹایا جائے یعنی واپس کیا جائے اور نئے انتخابات میں اسٹیبیشمنٹ اور ہمارے خفیہ ادارے بلکل دور رہیں اس جلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہوئی مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے لیکن ابھی تک ان میں یکسوی کا فکتان ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا اور اب تو خیر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دھڑے یہ خبریں لگوا رہے ہیں شرفظ المروت ان کمپنی اکیس لوگوں کا فارڈ بلوک بن گیا یہ ریپورٹ آج خیر خان صاحب تک بھی پہنچ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب کی پریس کانفرنس اور جو میڈیا کی میڈیا ٹاک تھی ان کی لاہور میں وہ بہت کچھ بتا رہی ہے کہ پارڈی کے اندر ان کے خلاف کس قسم کے تحفظات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو اگر فضل رحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یکسوی کا فکتان ہے تو بلکو ٹھیک ہے فضل رحمان کی جماعت میں آپ کوئی چیزیں نہیں ملیں گی وہ صحیح ہے غلط ہے وہاں پر ماشاءاللہ ہے فرد واحد ہے جو کچھ بھی ہے لیکن وہاں پر آپ کو اس قسم کی کسی روش کا یہ شکار جماعت نظر نہیں آئے گی یہ صرف اور صرف مسائل پاکستان طریقہ انصاف میں آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے اب تک کسی مذاکراتی ٹیم کا اعلان نہیں کیا کل حامد ازا نے بیان دیا تھا کہ جی ایو آئی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا حکومت میں اتنا دم خم نہیں کہ ہماری شکایت کا اضالہ کر سکے اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ بتایا جائے کہ آج دہشتگردی کی شرعہ کیوں کر دوہزار ایک سے دس گناہ زیادہ ہو گئی پاکستان نے نائن الیون کے بعد اپنے اڈے امریکہ کے حوالے کیے تم بڑھ کے مار رہے ہو کہ ہم اغوانستان میں جا کر کاروائی کریں گے یہ الفاظ ہیں جی کوٹ ان کوٹ فضل الرحمن صاحب کے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک پاکستانیوں میں سرمایہ کاری پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چائنہ کا اعتماد بہار لیں کر سکے حکومت کی طرف سے جی اس کی جوابی ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور اتا تارڈ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں تمام مسائل کا حل مذاکرات ہیں آئندہ عام انتخابات دوہزار انتیس میں اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے آپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ ایکانومی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی اور ملک کے اندر میں بہت جلدی انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اگر حالات اسی طرح رہے لوگوں کے بل اب یہ جولائی شروع ہو گئے آنا شروع ہو گئے ہیں اور جو لوگوں کے بل جس سپیڈ سے آ رہے ہیں اور جس سپیڈ سے پیسے اس کے اندر لکھے گئے ہیں لوگ یقیناً سڑکوں پر ضرور آئیں گے ورز موجودہ صورتحال میں اتا تارڈ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بیانبازی کی بجائے پارلیمان میں سیاست ہونی چاہیے فضل ایمان کو حکومت کی معاشی بہتری کے اقدامات کو سرانا جائے یعنی آپ غلطیاں کریں اور اپوزیشن سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی غلطیوں کے اوپر وہ پردہ ڈالیں اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں بھائی ایسا نہیں ہوتا شاید آپ نے سیاست نجانے کہاں سے سیکھی اور جس طرح سے آپ سیاست کے میدان میں اترے ہیں شاید آپ کو یہی سکھایا گیا کہ ہاؤس آف شریف کی آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے طرفداری بھی کرنی ہے تابداری بھی کرنی ہے اور اس تابداری کے اندر سیاست کے جو رموز ہیں آپ اسے بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومتیں جی ملانا کو بھرپور منانے کی کوشش کی نکوی صاحب گئے شباز شریف نواز شریف بھی گئے اور پھر شباز شریف دوبارہ گئے ان کو منانے کے لیے پیغامات پہنچائے گئے رانا سناولہ نے پیغام بھیجا اور اب ملانا کی جماعت بھی احتجاج کے لیے ان کو اکسا رہی ہے لیکن ملانا کو منیج کرنا کتنا مشکل ہو کا یہ ایک بنیادی سوال ہے ملانا کے لیے آمیت خوابات میں جگہ بنانا کافی مشکل تھا کے پی میں ملانا کے مقابلے میں گنڈا پور تھے باقی امیدواروں کے مقابلے میں بھی تگڑے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے اس لیے جے یو آئی کے لیے الیکشن منیج کرنا کافی مشکل تھا اور کے پی میں پنجاب میں انہیں سیٹیں جتوائی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ یہاں پر جے یو آئی سرے سے موجود نہیں ہے اور سندھ میں بھی جی یہی حال ہے پھر ویوس الیکشن اگر پھر سے ہوئے نا تو یاد رکھے گا کہ ملانا اور ان کی جماعت کا یہی حال ہوگا اب دوسری طرف انہیں کیا کہا کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے عوام کو سچ نہیں بتاتی چائنہ کا دورہ ہوتا ہے جی اور اس چائنہ کے دورے کو ایک ماہ ہو گیا وہاں کیا ہوا کتنی سرمایہ کاری ہوئی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے الٹا ان کے وزیر ہم سے مطالبات کر کے چلے گئے کہ پہلے سیکیورٹی ٹھیک کرو پھر سمایہ کاری ہوگی ملک میں استحکام لاؤ پھر بات ہوگی پٹرول سات روپے بڑھ گیا اور عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے ویورز یہ پاکستان کے حالات ہیں اور ان کے کابو سے حالات جو ہیں وہ اب باہر ہو گئے ہیں اور ویورز آپ کو یہ خبر اور بھی دیتے ہیں اور یہ خبر محسن نکوی صاحب کی حوالے سے ہے جب ان پی سی بی ہوتے ہوئے سینیٹر نہیں بن سکتے ان کی ایک نا اہلی کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اور قائم مقام چیف جسٹس شداز علی خان یکم جولائی یعنی آج اتراز کے ساتھ درخواست پر سماعت کریں گے اور درخواست گزار کے مستعصہ فریق نہ ہونے کا اتراز اس پر لگایا گیا تھا مشکور حسین کے مطابق محسن نکوی چیرمن پی سی بی کا عہدہ رکھتے ہوئے سینیٹر بننے کے اہل نہیں ہیں اور سینیٹ کے نشست کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کراتے وقت محسن نکوی پی سی بی کے چیرمن تھے آرٹیکل سکسی تھی کے تحت محسن نکوی سینیٹر کے عہدے پر برکار نہیں رہ سکتے اس طدا ہے کہ عدالت محسن نکوی کو سینیٹر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے اور چھے فروری کو جی محسن نکوی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب چیرمن کرکٹ بورڈ پاکستان منتخب ہوئے اور وہ اس وقت نگران وزیالہ پنجاب تھے یہ نکتہ بھی اس کے اندر اٹھایا گیا ہے ورڈ جی شو تھا آج کے ہمارا اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے کا چینل کو سبسٹرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ علیکمان